موسیقی جنبی چاول بھی شیئر کر سکتے ہیں تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک بڑا سا لوگ کی لئی ہوں یہ قریبا ایک کلو کے آسپاس کا ہے اور اسے میں کٹ کر لوں گی اور اس طرح کے ساتھ چھل کے نکال کے اسے کٹ کر لیتی ہوں باری کسی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو بھی اسی طرح کسے اس کے کٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں اس کو میں نکال لیتی ہوں اور پھر اس میں آلو ڈالوں گی اور اسے میں بس ایسے ہی بینہ چھل کے اتارے اس کو فور پیس کے ساف سے ایک پیس ایک آلو کا کروں گی بڑے آلو لی ہوں اس لیے یہاں پہ میں نے کوکر بٹھا لیا ہے اور اس میں آئل ڈالتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک سو گرام کی قریب اوائل استعمال کیا ہے ساری پچاس گرام کی قریب اوائل استعمال کی ہوں اور اس میں تھوڑا سمیں جیرہ ڈالوں گی اور پھر تیج پتہ ایک ڈال دوں گی اور اسے ہلکا سا چلاوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے اور ابھی میں اس میں کٹی ہوئی پیاج یہاں پہ میں ایک بڑی سائز کی پیاج کو مطلب ہاف آف کر کے کٹ کی ہوں اس طرقے سے آپ کٹ کر کے سی ڈالیں اور اسے تھوڑا سا پکاؤں گی ابھی دیکھیں تھوڑا سا یہ پک گیا ہے تو اس میں میں ابھی گارلک اور جنجر کا پیشٹ استعمال کی ہوں یہاں پہ میں 2 ٹیبل سپول گارلک جنجر کا پیشٹ لی ہوں اور اسے اچھے سے اس میں مکس کروں گی ہلکا سا پانی دوں گی کیونکہ نیچے لگ ڈا رہا ہے کیونکہ میں نے نمک استعمال نہیں کیا اس لئے تو ابھی اس میں نمک تھوڑا ڈال دوں گی بات میں آپ اپنے سوات انسر نمک استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکورنگ اور اس میں ابھی میں سارا مسالہ آڑ کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دھنیا کا پاوڈر استعمال کیا ہے اور پھر یہاں پہ میں تھوڑا سا جیرہ کا پاوڈر بھی استعمال کیا ہوں اور ایک ٹیبل سپون میں نے ہلتی استعمال کیا ہے یعنی ٹرمریک پاوڈر اور پھر اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور پھر اس میں چیلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون میں نے استعمال کیا ہے اگر زیادہ تکھا نہیں پسند ہے آپ کے حساب سے آپ چیلی پاوڈر استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں نے بلکل پانی نہیں دیا جو ہلکا سا دی تھی اس میں ابھی میں اس میں کٹی ہوئی ٹامٹر آڑ کروں گی اور تھوڑا سا پانی دے کر اسے ڈھک کر اچھے سے پکاؤں گی جب تک مسالہ اچھی طریقے سے پک نہ جائے اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کے ساتھ آگے میں اس طریقے سے ویڈیو سیئر کر سکوں دیکھیں ابھی یہ اچھے سے پکیا ہے مسالہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں نے یہاں پہ ڈال ڈال رہی ہوں یہ چینل کے ڈال میں نے ڈھائیسو گرام لیا ہے اور اسے میں ایک گھنٹے پہلے بھیگو لی تھی ابھی میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر یہاں پہ جو میں کٹی ہوئی آلو اور یہاں پہ لکھی رکھی تھی اسے بھی آڑ کر لوں گی اور پھر اچھے سے یہ سارے چیز کو استعمال کو اچھے سے مکس کر لوں گی ایک دوسرے کے ساتھ میں نے دال اس لیے بھیگو دیا تاکہ زیادہ سیٹی نہ لگا نہ پڑے اور زیادہ گلے نہ اچھے سے بن جائے اس طرح سے تو اسے میں ڈھک کر پانچ منٹ تک چھوڑ دوں گی پھر پانچ منٹ ہو گیا ہے تو پھر اس سے پانی بھی نکل آیا ہے تو اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی دیکھئے ابھی پانی تھوڑا تھوڑا یہ ہو گیا ہے ابھی میں پانی اس میں آڑ کر کے اسے کوکر کا سیٹی لگا سکتی ہوں تو اس طریقے سے سب ایک چکے کر لوں گی پھر میں اس میں پانی آڑ کروں گی یہاں پہ میں نے بول پہ ایک بول پانی پانی لیا ہے جیدہ نہیں کیونکہ یہ لوکی سے بھی پانی آتے ہیں اس بس سے آپ اپنے کیا کریں بات میں بھی آپ آڑ کر سکتے ہو گرم پانی دیکھ کر اس لئے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کا نمک صحیح ہے یا نہیں میرا کم لگا اس لئے میں نے تھوڑا سا نمک آڑ کی ہوں اور پھر اس کو سیٹی لگا لوں گی یہاں پہ میں دو سیٹی لگاؤں گی جیادہ نہیں کیونکہ میں نے دال ایک وانہ ورٹ تک بھیگو کی رکھا تھا پانی میں اس لئے تو چلیے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دو سیٹی کے بعد ابھی دیکھئے دو سیٹی ہو گئے ہیں اور میں ابھی کھل گیا ہے سیٹی بھی نکل گیا ہے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں میرا کوری تو یہاں پہ ایک اور چیز رہ گیا ہے وہ ہے دھنیا کا پتہ تو کوئی بھی سبجی اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ میں نے کچھ دھنیا کا پتہ رکھا تھا اسے یاد کر لوں گی اس میں اور پھر اسے تھوڑا سا میکس کر کے پھر آپ کے سامنے سارپ کروں گی پھر میں نیچے تاوا رکھی تھی کیونکہ تھوڑا دم رہ گا اس لئے اس پہ بھی میں ایسا کرتی ہوں کیونکہ میں نے کم پانی دیا تھا اور ابھی میں تھوڑا سا گیا سون کر کے اسے دو منٹ تک پکاؤں گی تاکہ دھنیا کا پتہ بھی اچھے میکس ہو جائے آپ سوچ رہے ہوگے میں تاوا بھی کیوں رکھتی ہوں کبھی کبھی کیونکہ نیچے کا بہت ہیٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ یہ آتے ہیں اس لئے تو ابھی میں آپ کو سارپ کر کر دکھاتی ہوں اور یہ ہے میری چنے ڈال اور لکی کی سبجی جسے آپ پراتا روٹی چاوال کسی کے ساتھ بھی سارپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بہت ہی بہت ہی طریقے سے بنتا ہے اور ٹیسٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے ٹیسٹیس کی مجھے تو یہ بہت پسند ہے میری بیٹی کو سب کو پسند ہے ہوفولی آپ سب کو بھی ریسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے تو پلیچ کومنٹ کرنا لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں بائی بائی ملتی خیال لائک ملتی خارت ملتی خیال لائک موسیقی